بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دوستو جہاں ڈراما سیریل ارتغل قاضی پاکستان سمیت پوری دنیا میں اپنی کامیابیوں کو سفر تے کر رہا ہے وہی سات سو سال پرانا تاریخی کائی قبیلہ بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے کائی ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے وہ شخص جس کے پاس قوت و اقتدار ہو کائی قبیلہ ترک قبائل کی ایک بڑی شاخ ہے جو اوغوز ترک کے چوبیس ترک کے قبائل میں سے ایک بڑا قبیلہ تھا بارویں صدی عیسوی میں ترک قبائل کی شکل میں رہتے تھے یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے نہ ان کی کوئی منزل تھی نہ ٹھکانہ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا اپنے خیمے گاڑ کر وہی دیرہ ڈال لیا انہی ترک قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ بھی تھا یہ نہ صرف دوسرے قبائل سے بڑا تھا بلکہ طاقتور بھی تھا اور اس کو تمام دیگر قبائل پر ممتاز حیثیت حاصل تھی سلیمان شاہ اس قبیلے کے سردار تھے کائی قبیلے کا ذریعہ معاج بھیڑ بکریوں کے ریور پالنا اور پھر ان کے اون سے کپڑے بنا کر ارد گرد کے تجارتی کافلوں کو فروخت کرنا تھا کائی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ تھا نہ صرف اس قبیلے کے مرد ماہر جنگجو تھے بلکہ ان کی عورتیں بھی نہ صرف تلوار اور ڈھال چلانا جانتی تھیں بلکہ تیر بازی میں بھی مردوں سے کم نہ تھی کائی ایک طرف بے رحم موسموں کے نشانے پر تھا اور دوسری جانب منگولوں اور سلیمیوں سے لڑ رہا تھا قمت اور جرت کی یہ عجیب داستان ہے یہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ جو سردی کے بے رحم موسم میں سردی سے بچنے کے لیے حلق کے امیر سے ایک زرخیز چراغہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگ رہا ہوتا ہے آگے چل کر ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ دیتا ہے جو آٹھ سو سال قائم رہتی ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں اسی کائی قبیلے کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو کائی قبیلے کی مکمل تاریخ بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں لیکن دوستو اس سے پہلے جو لوگ چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے بتاتے ہیں دوستو اس وقت کائی قبیلہ کہاں آباد ہے اور اس کے موجودہ جانشین کس حال میں ہیں دوستو کائی قبیلہ گیاروی صدی میں وسط دیشیا سے اناتولی آیا جہاں اس وقت سلجو کی سلطنت کی حکمرانی تھی اس کے علاوہ قبیلے کے بعض خاندان چودوی صدی سے بلکان میں بھی آباد ہیں بعض مورخین اور مجموعہ دستاویزات سے عثمانی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ گیاروی صدی سے منگولوں کی حملوں کی وجہ سے اپنے سردار گوندوس الکند کی عیادت میں وسط دیشیا سے ہجرت کر کے اناتولیہ آ گیا تھا جو اس وقت سلجو کی سلطنت کے ساتھ تھا یہ قبیلہ اناتولیہ پہنچ کر یہ قبیلہ مشرقی اناتولیہ شہر اخلات میں خیمہ زن ہوا اگلے سال اس کے سردار گوندوس الکند کی دریائے دجلہ میں ڈوب کر موت واقع ہو گئی اس کے بعد ان کے بیٹے سلمان شاہ قبیلے کے سردار بنے کچھ سالوں کے بعد دریائے پار کرتے ہوئے ان کی بھی موت ہو گئی اس کے بعد ان کے بیٹے ارتغل قبیلے کے سردار بنے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے آج بھی مشرقی اناتولیہ میں سائی قبیلے کے بہت سے آثار اور قبریں ملتی ہیں قبیلے کا سردار بننے کے بعد ارتغل اپنے خاندان کے ساتھ ارزنجان چلا گیا جہاں سلاجکہ روم اور خوار زمین کے درمیان جنگ چل رہی تھی ارتغل کونیا کے سلطان علاودین کے بعد اول سے جاملا جو سلاجکہ روم کے زوال کے بعد ایک مضبوط سلطنت بنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندان تقریبا سن 1229 عیسوی میں اخلاق سے ہجرت کر کے دریائے دجلہ پار کر کے کونیا چلا گیا موجودہ ترکی میں صوبہ بلجے کائی قبیلے کا مرکز سمجھا جاتا ہے دولت عثمانیہ کے عثمانی سلہ دین کا شجرہ نصر کائی قبیلے کو ترکی میں انتہائی عزت و تحریم حاصل ہے اسی قبیلے سے جا ملتا ہے بلکہ نہ صرف ترک عوام بلکہ جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب ارتغان بھی کائی قبیلے کے دل دادا ہیں رجب طیب ارتغان نے کائی قبیلے کی باقیات کو بہترین طریقے سے محفوظ رکھا ہوا ہے اور کائی قبیلے کے پرچم کو آج بھی اتنی اہمیت دی جاتی ہے جتنی ترکی کے جھنڈے کو عظیم ترک کائی قبیلے نے عالم اسلام کے طویل تار روشن مستقبل کے لیے اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر قائم دائم رکھنے کے لیے بہت زیادہ قربانیہ دی مردوں عورتوں بچوں کی شہادتیں دی عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں میں اس عظیم قبیلے کے عظیم مجاہدین چانبازوں کا مقدس خون شامل ہے یہ لوگ نہ تو اب اپنے اجداد کی طرح خیموں میں رہتے ہیں اور نہ ہی غلبانی کرتے ہیں اور آج بھی یہ لوگ نہ صرف اپنے آباؤ اجداد کی پیروی کرتے ہیں بلکہ سات سو سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ قبیلہ آج مشہور زمانہ ڈراما ارتغل غازی میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور تاریخ نے ایک بار پھر ان کے پرچم کو بلند کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ظلم کے خلاف لڑنے والی قوم تاریخ کبھی بھولاتی نہیں ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ